سب سے پہلے تو راجعندر پرستانا جی آپ کا آگائش منی کے لوگ پری کاری کے منامسکار بھوپال میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں نظارے کے سامنے آتے ہیں بھوپال میں تو بہت مزہ آتا ہے یہاں کے سنگیت پریمی ہیں اتنے مہان ہیں اتنے گریٹ ہیں اور یہاں کے سرکار اسی طرح سے سنگیت کو پوچھتی ہے مانتی ہیں کلاکاروں کو سمان ملتا ہے کتنے سارے ایوارڈ کتنے سارے سمان جو بڑے سے بڑا سمان یہاں ملتا ہے مدر پردیس میں کہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے تو راجعندر پرستانا جی آپ کا مدر پردیش کے ساتھ گہرہ لگاؤ رہا ہے اور آپ پہلے بھی یہاں پر آتے رہے ہیں آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ یہاں پر کس پرکار سے کلاو کو پھلتے پھولتے آپ نے دیکھا ہے اور آج اس کا ایک الگ ستھان بن چکا ہے نہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے کلاکار ہو یا کہیں کہ بھی سب دیوانے ہیں مدر پردیش کا اور میں آج مدر پردیش ڈے کے اپلکش میں یہاں پر مہنسری بادن دینے آیا ہوں اور ہمارے ساتھ گریٹ بنارس کے پندی چھنولال مشرا جی بھی آیا ہے اور بھی بہت سارے فوق کلاکار ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اکاش بانی کے ساتھ اتنا میرا پیار ہے میرا بچمن میں کھینلنا ہی یوں بانی سے شروع ہوا ہے اور میں اکاش بانی کو اتنا محبت کرتا ہوں اکاش بانی کے وعیسے میں بنا ہوں اچھا بانسری کے اگر بات ہوتی ہے تو بانسری ایک ایسا بات ہے جس کو سنن کر ہر کوئی منتر مقد ہو جاتا ہے تو آپ بھی منتر مقد ہو کر اس کی طرف آکرشت ہوا یا پھر آپ کسی کی پریڑنا سے بانسری کے اکشتر میں آئے دیکھیں بانسری کے بارے میں جیسا کہا جائے تو آج وشو میں جو بانسری بجھ رہی ہے وہ میرے گھارانے سے ہیں اگر میرے پتہ پنڈی ترخونات پرسندہ جی بانسری سیکھیں نہیں ہوتے ہیں نہ آج ہری پتہ چورسیاں ہوتے ہیں نہ پنڈیت بھولانات ہوتے ہیں نہ راجندر پرسندہ ہوتے ہیں نہ رونو مجمدار ہوتے ہیں ان کے آشربات سے پورے گھرانے میں بانسری ایکچلی ہمارا گھرانہ شہنائی کا تھا اور یہ ڈھائی تین سو سال سے شہنائی بستہ ہوا آ رہا تھا لیکن پتہ جی کو لگا کہ بانسری میں جو آنند ہے ان کو محید کر گیا بانسری تو وہ تریپرا فلوٹ لے کے آئے اس گھرانے میں اس کے بعد میں جب دیکھا کہ پنڈیت بہت اچھی بانسری بجا رہے ہیں تو انہوں نے تریپرا سے کرشنا میں تبدیل کیا اور انہوں نے خوب ریاض کیا اور اپنے چھوٹے بھائی بھولانات جی اور بھی بہت سارے بھائیوں کو وشنو جی انتلال جی انتلال جی بہت مشہور شہنائی وادہ کروئے ہیں ہمارے ہندوستان کے ان کو سکھا ہے بعد پوری دنیا میں ایسی بانسری بجا رہے ہیں اور بانسری کی اتنی پرچار ہو گئی ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتا ہے اور جتنی تعریب کی جائے حری جی کی وہ کم ہے تو بانسری کے ساتھ آپ شہنائی کو بھی تھامتے ہیں شہنائی اس لئے کہ وہ بس خون میں ہے تو دونوں آ گیا گروہوں کا آشرباد ہے ابھی میرے سنگیت کا یہ ہے کہ میرے سنگیت میں تھوڑا سا الگ کیوں ہو گیا ایک تو شہنائی لے لیا پھر پتا جی کی بانسری لے لی اور اس کے بعد پھر رامپور سہسوان گھانا نے دو مہان استاد ان کا بھی آشرباد ملا مجھے استاد حفیظ عبت خاص صاحب استاد سرفراہ حسن خاص صاحب پھر یہ ساتھ کے ساتھ پھر مجھے بنارس کی چیزیں بھی سیکھنی تھی تو وہاں کے بہت مہان پنڈیت مہادے پشاند میسرہ جی کا بھی آشرباد ملا تو سنگیت میں یہ ہے کہ جتنا بھی آشرباد لے لیں وہ کم ہوتا ہے اور ریاض تو ہی ہے ریاض سیکھنا تو بہت اچھی بات ہے کرنا تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آشرباد نہیں ملے تو سنگیت ملنے پاتا ہے صحیح کہہ رہا ہے آپ تو آپ نے جب شروعات کی اپنے وعدن کی بانسری کی فیل میں آپ نے دخل دیا شہنائی میں دخل دیا تو شروعاتی میں آپ کے گروہ کون رہے اور ان سے آپ نے کس پرکار سے آگے بڑھنے کیلئے آپ نے پریاس کی سب سے پہلے میرے گروہ میرے دادا جی تھے پنڈیت گھوری شنکر جی اس کے بعد گھوری شنکر جی میرے چاچا جی کیونکہ پتا جی کے ہوتے ہوئے بھی انہیں نے شہنائی کی تعلیم میرے چاچا جی پنڈیت وشنو پرسندہ جی سے دلوایا پھر اس کے بعد میں کچھ دن شہنائی بجھا رہا تھا تو پہلا میرا پرگرام تھا سکسٹی ایٹ میں کلکتے میں کلکتے میں میزو کانفرنس بجھائے اور وہاں پہ لوگوں نے بہت لائک کہا لگی میں بچہ تھا اس سے سکسٹی ایٹ میں گیارہ بارہ سال کہتا تو اتنا مجھے گیان نہیں کی کہتا نہیں لوگ کہتے ہیں چاچا جی میرے لیکن اس کے بعد جب دلی میں ہم لوگ آئے سکسٹی ایٹ میں تو یہاں پہ پیتا جی جب شاگردوں کو بتاتے تھے تو میں اپنے فلمی گانا لے کے بجاتا تھا فلوٹ میں آج ستا ہے ستا پھر ایک دن ان کو لگایا لڑکا کچھ کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا میں ریاض کرو بیٹا اور پھر انہوں نے میرے اوپر دھیان دیا تو میں شروع ہو گیا اور پربو کے کرپا ہے کہ تھوڑا بد بجانے آ گیا نہیں بلکل آپ نے جو بجانا سیکھا اور لگتار آپ اس کے لیے کئی محفلوں کی شان بڑھاتے رہے یہ واقعی پورے دیش کے لیے ایک سو بھاگی کی بات ہے ہمارے لیے بھی سو بھاگی کی بات ہے اچھا راجن جی ہم جانا چاہیں گے کہ یہ بانسری کا جو ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے آپ شروع میں فلمی بھی اس میں بجاتے رہے اور آپ نے کلاسیکل کی باقاعدہ تعلیم لی ہے تو کس پرکار سے یہ محفلوں کو آپ اپنے آکرشن کا کیندر بناتے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو کیا ہے کہ جب اوڈینس بیٹھتی ہے تو اوڈینس کچھ ہمیں پڑھنا دیتی ہے تو اس کو دیکھ کے ہم تو خوب ریاض کرتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے کچھ بھی نہیں بھگوان بیٹھے ان کے سامنے ریاض ہو رہا ہے گروہ کا اثرواد ہے لیکن جب اوڈینس بیٹھتی ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ اچھے سنکار جو ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے اپنے آپ ہی اندر سے نکلتا ہے ہم کتنا بھی ریاض کر رہے ہیں اگر سننے والے نہیں ہو تو آنند نہیں آئے گا تو آنند ان کے جو بھاؤ سے ہمیں مل جاتا ہے وہ ہی بہت آکرشت کرتا ہے اچھا اس کو بہنسل کو تھامنا اتنا آسان نہیں کیونکہ بہت سارا پھونک وادے ہیں یہ اور کافی محنت اس میں کرنی پڑتی ہے تو آپ نے اس میں کتنا سنگھرش کیا ہے نہیں دیکھئے ہم سب ہی لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن میرے حساب سے دیکھا جائے تو شہنائی بہت مشکل ہے کیونکہ میں دونوں وادے بجاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شہنائی سیکھنا بہت مشکل ہے اس لئے ہندوستان میں بسم اللہ خاص صاحب کے بعد شہنائی پلیئر ہے ہی نہیں دیکھا جائے اور میں اس کو سے پراتنہ کر رہا ہوں ہم کوئی اچھا سنائی پلیئر لکھ لے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن لوگ محنت اس طرح سے نہیں کر پا رہے جیسے خاص صاحب نے کیا تب ہی تو شہنائی کو کس اچھائی تک پہنچا دی جو کس شادی کی شہنائی سے لے کے اسٹریس تک لے کے آگئے ہیں اور بانسری کا یہ ہے کہ بانسری اب بھی دیکھا جائے تو اتنا پاپلر ہو گیا ہے کہ لوگ کے اندر ہیں لیکن فلمی گانا بھی کریں تو برائی نہیں ہے لیکن سیکھ رہے ہیں میں بہت لوگ آنا تھا ایک جمعانے میں ہوتا تھا ستبلہ بہت سیکھ رہے ہیں لوگ ستار بہت سیکھ رہے ہیں گاتے بھی بہت ہیں لیکن ابھی فلوٹ کی وئے بانسری کے لیے بہت لوگ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اچھا بجھا رہے ہیں لوگ بانارس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو بانارس گھرانے کی کون کون سے اس پرکار کی چیزوں کو آپ نے اپنے وادن میں شامل کیا ہے جن کا ایک اپنا الگ ستھان ہے دیکھیں بانارس کی چیزیں تو وہی ہیں چہتی کجری ہو رہی میرے علامہ میں پراؤڈ کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں میں چھما چاہوں گا جیسے ایک چہتی ہے کوئی فلوٹ نے نہیں بھیاتا کجری کوئی نہیں بھیاتا ہو رہی ہے یا جیسے کی ٹپا ہے جیسے کی دادرا ہے یہ سب چھوٹی چیزیں کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن یہ شہنائی کے ثلو مجھے مل گیا اور وہاں کے بزرگوں کے آشرباد سے مل گیا تو وہ تھوڑا سا میرا بادسی الگ ہے دوسرے بادسی وادک سے اور میں پورا گائیکی کو سوچ کے بجاتا ہوں کہ گائیکی میں کھیال ان کے بجاتے ہیں تو کھیال میں کتنا علاپ کرنا چاہے کیونکہ میں باقی بہت سارے لوگ علاپ جوڑ جالا کر کے پھر بجاتے ہیں میرا کیا ہے صرف تھوڑا سا علاپ اور اس کے وجہ سے گائیکی ان کے لیے لوگ شروع کرتے ہیں میں ایسی کوشش کرتا ہوں اچھا راجاند پرسانہ جی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سنگیت کی جو محفلیں جب ہوتی تھیں کافی پہلے کی بات اگر کریں تو رات رات بھر محفلیں چلتی تھیں آج کل بڑا سیمیت دائرہ ہو گیا ہے کہ ایک دو دو گھنٹے کی کائرکرم ہوتے ہیں تو ان سمائے میں آپ کس پرکار سے سارگر بھی اپنا واضحان پرسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سمائے سیمہ کے بھیتر اپنا پورا پورا آنند لے کر لوٹیں دیکھیں کالاکار کی ایک اپنی خوبی ہے اپنی یہ سمجھ ہے کہ کس کتنا سمیں کس کو ملتا ہے اور کیسے کرتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی جاتے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹے بھی بجانے کو مل جاتا ہے دو گھنٹے بھی ملتا ہے کبھی کبھی آدھے گھنٹے میں بھی ختم کرنا ہے تو آدھے گھنٹے کی حساب سے اس کو پریجنٹ کر کے پورا ختم کر کے بتاتے ہیں جیسے ابھی اکاش بانی کا دیکھ لیجئے ہمیں 28 یا 29 منٹ بجانا ہے تو ہمیں 28-29 منٹ میں ہم نے پورا کارکرم پھر کبھی کبھی ہوتا ہے پندر منٹ کا چنگ ہوتا ہے تو پندر منٹ بجانا ہے تو ہمیں اس حساب سے سوچنا پڑتا ہے اگر دو گھنٹے کا بھی لیکن ابھی آج کال اتنی بھاگ دوڑ ہے اگر ساسی سنگیت تھوڑا سا بھی سن کے لوگ آنند لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور سننے والے بھی بہت ہے ہندوستان میں تو مطلب آپ کی کوشش یہ ہوتی ہوئی کہ سمیان اصار آپ اپنا باطن پرست کریں اچھا ہم جانا چاہیں گے کہ بہت سارے پروسکاروں سے سمانوں سے آپ کا باستہ رہا ہے آپ گریمی آوارڈ کے لیے بھی نومینٹ ہوئے ہیں اور آپ نے سنگیت ناٹیک ایک ایڈمی بھی پرابٹ کیا ہے تو ان پروسکاروں کی اہمیت آپ کے سنگیتی آترا میں کتنی ہے دیکھیں ہمارے سننے والے اگر ہمیں سن رہے ہیں تو اس سے بڑا پروسکار نہیں ہے لیکن کلاکاروں کو یہی رہتا ہے کہ پیسے سے پہلے نام عزت اگر سرکار ہمیں کچھ دے رہی ہے تو ہمیں سرماتے پہ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے ایوارڈ لینے ہیں اور گریمی ایوارڈ سیٹیفیکر ملا مجھے کنسل فور جورج کے لیے پندیت جی کے ساتھ پندیت راوی شنکر جی کے ساتھ تو ایک اپنے آپ میں الگ تھا لیکن سنگیت ناٹیک ایک ایڈمی کیونکہ وہ سنگیت ناٹیک ایک ایڈمی ایک ہندوستان کا بہت بڑا سممان ہے سممان تو آپ کیا کا بھی بہت بڑا بڑا ہے کالی داس ہے تانسین ہے اور بھی بہت بڑے بڑے سممان ہیں لیکن جب ہمارے نصیب میں ہوگا مل جائے گا تو آپ ان دنوں کیا وشیش اپنی طرف سے پریاز کر رہے ہیں کہ ہمارا جو شہستی سنگیت ہے وہ لگتار پھلتا پھولتا رہے اور آپ کے مادیم سے اور بھی شش بانسری وادان میں ہو یا شہنائی وادان میں ہو پدارپن کر سکیں دیکھیں میں ابھی سترہ میں ریٹائر ہوا این ایس ڈی سنیس چھدی سنگیت ہے وہ ایک سے بڑھ کے اور ریاست کی ٹیکنک بالکل الگ کر رہا ہوں کہ لوگ لکھ کے دے دیتے کہ جو بیٹا ریاست کرو لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے حساب سے ریاست کر کے ان کے ساتھ ریاست کرتا ہوں اگر میں ان کے ساتھ نہیں بھی ہوں تب بھی ریاست کرتا ہوں میں نے بالکل الاحترونک ٹیکنک سے کمپورٹ میں کچھ ریکارڈ کرکے ان کو دیکھیں تبلہ سور بانسری تینوں دے کے ان کو ریکارڈ کر کے اور ان کے ساتھ ریاض کر رہا ہوں تو اپنے آپ کے ایک نیا چیز ہے اگر بچے کریں گے اچھا کریں گے تو کامیاب ہوں گے راشترین ناٹو ودیالہ میں آپ لمبے سمجھ تک اپنی سیوائیں دیتے رہے تو وہاں پر آپ نے کس پرکار سے اپنے اس وعدن کا استعمال کیا اور کس پرکار کے ایسی کمپوزیشنز تیار کی ہیں جن کا استعمال ناٹکوں میں ہو سکے اور رنگ منجھ کے لئے ہو سکے دیکھئے تھیٹر میں بہت سال تھا میں 38 تال پورا لگائے جیون کے اور راشترین ناٹو ودیالہ بہت اچھا بہت کامال کا انسٹیٹوٹ ہے ہندوستان میں اور بڑے اچھے اچھے میرے سامنے جو آئے یہاں پہ بھپال میں ابھی رنگ منڈل میں تھے ہمارے سنجے اپادے جی ابھی ان سے بات ہوئی وہ بھی یہاں سے چلے گئے لیکن تو ابھی کیا ہے کہ راشترین ناٹو ودیالہ کے ایک الگ محول ہے اور وہاں مجھے خود سیکھنے کو ملا بہت سارے ایک تو ہوتا ہے وہ سکھانے کا سکھانا تو ہوتا یہ لیکن تھیٹر میزوک اپنے آپ میں بہت کامال ہے تھیٹر میزوک بجانا اور تھیٹر میزوک کرنا وہ اپنے آپ میں الگ ہے خاص ناٹکوں کا آپ ذکر کریں گے میں نے بہت سارے ناٹکوں ایک تو ہمارے انجڈی میں بہت اچھا پلے ہوا ہے میزوکل جسمہ اڑن جس میں بہت سارے اچھے کلاکار ہیمانی ہیمانی بہت سارے تھے نام تو بھول گیا ہوں کیونکہ ایٹیز کے وقت میں ہوا اور اس کے بعد مہنہ گجری اس میں پنکش کپور بھی تھے بہت سارے تھے ہمارے یہاں سے جتنے بھی گئے ہیں نوکپور سے لے کے سارے بہت سارے کلاکار گئے ہیں آشیز بیدیارتی اور یہ آپ کے ایم پی کے بہت سارے کلاکار گئے ہیں تو بڑا اچھا لگتا تھا بہت ابھی جو ملتے ہیں تو بڑی عزت کرتے ہیں اب جتے بھی ہمارے ہاں داریکٹر تھے ایکچولی وہ ایک ڈائریکٹر کامال کے تھے جن کا بیوی کاران جی جن کا جڑاو یہاں سے بھی مدر پردیس سے تھا اور یہ اپنے بھارت بھارون سے بھی تھا وہ ہمیں ایک جنگا سنے تو انہوں نے مجھے کہا بھائی نوکری کرو گے میں نے کہا نے نہیں اس جوانے میں بہت بیزی رہتا تھا تو انہوں نے کہا بھائی بڑا آنند آئے گا اگر وہاں نوکری کرے لوگوں نے سمجھایا کہ نوکری کرو گا اچھا ہے پھر میں نے کہا میں تو ریکارڈنٹ کرتا ہوں خوب پیسے کماتا ہوں انہوں نے کہا باہر کماؤں کوئی بات نہیں جب پلے میں ہوگا بجانا اور ایک بے کے بعد چھٹی ہو جائے گی میں جب آیا ان کے ساتھ کام کیا لیکن ان کا سوچ اپنے آپ میں بہت کمال تھا اصلی تھیٹر کے جو اگر گروہ تھے تو وی بی کارن تھے ان کے بعد اور بھی بہت سارے ڈائیکٹر آئے سب بھی اچھے تھے لیکن سب بھی نے مجھے بہت پیار دیا آشرباد دیا تو یہ تو آپ کے تھیٹر کے بات ہوئی اچھا فلموں کے طرف آپ نے رخ کیا کبھی نہیں فلموں کے طرف نہیں تھا میں بس سیریل کے کچھ میزک دیا جو کہ ایک میرا سیریل بہت مشہور ہوا ہے سانجا چولا جس میں پاکستان کی لیکن فلموں کا مجھے سوق نہیں ہے جیون میں آج کل کی جو پیڑھی ہے یوہ پیڑھی ہے یا بچے ہیں ان کو بہت سارا سکوپ مل رہا ہے بہت سارے ریالیٹی شوز کے مادیم سے وہ اپنی کلا دکھانے کا موقع مل رہا ہے بہت سارے منچ ہیں بہت سارے چینل ہیں ایسے میں اب کونسی باتوں کا دھیان ان یوہ پیڑھی کو رکھنا ہے ان بچوں کو رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی جو کلا ہے اس کو ایک استحابت کر کے وہ ایک کلاکار کے روپ میں آگے بڑھ سکیں سب سے بس ایک ہی جلری ہے ریاض اگر وہ ریاض کریں گے تو کامیاب ہوں گے ایکچولی بہت سارے جو ریالیٹی شوزوں میں لوگ آ جاتے ہیں دکھاوا چمتکاری سب کو چم 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 کرتے خوب خوبصورت چیزیں اچھے کپڑے مل جاتے وہ ریاض کریں گے تو کامیاب ہوں گے کوئی بھی کلاکار ہو کسی بھی ویدہ کے ہو اگر تھیٹر بھی ہے میزک بھی ہے گائک بھی ہیں اگر وہ ریاض کریں گے تو آج نہیں کل تو چمکے گے اچھے آپ کچھ ان کسٹس کے بارے مطلب ہے جو آپ نے بھارت کے ساتھ ابراد میں بھی کیے ہیں اور کچھ بڑے کلاکاروں کے ساند میں آپ نے کچھ فیوزن وغیرہ بھی کچھ کیے ہیں نہیں فیوزن سے مجھے ڈل لگتا ہے فیوزن میں کبھی نہیں کیے نہ سوچا ہے کیونکہ ہندوستان ہندوستانی میزک ساسری سنگیت یہ بہت مہان ہے بہت اچھا ہے اس کو لوگ سمجھے تو الگ آنند ہے اور جیادہ تر دیکھا جائے تو اس میزک میں بہت فائدہ ہے سریرک طور پر دماغی طور پر بھی لیکن فیوزن میں سور سرابہ ہے اپنی سنگیت کو بجبر جستی کسی کسی لڑائی جیسے کرنا پڑے تو وہ اچھا نہیں ہے لوگ بجاتے ہیں کرتے ہیں اچھی بات ہے بہت پیسہ اس کے اندر ہے لیکن ہمیں جو آنند آتا ہے اپنی ساسری سنگیت میں کیا نمہ ہو رہا آپ کا بیدیش میں پرستطی دینے کا بیدیش میں بہت دل سے سنتے ہیں ہمارے بھی اپنے سمجھ کے سنتے ہیں لیکن بہار ہم جب آتے ہیں تو لگتا ہے یہ بجا کے آنند آئے اگر کم بھی لوگ رہتے ہیں تو بڑے چین سے اتمنان سے سنتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے پندر مندر دس مندر میں بھی ان کو کیا جیسے کبھی جگل بندی کرتے تو اس میں ان کو آنند آتا ہے لیکن وہ خیراؤ کا میزک بہت پسند کرتے تو آنے والے سمجھ میں آپ کچھ وشیش یوجناوں پر کام کر رہے ہیں تو میرا سنگیت دنیا میں جائے گا چلتے چلتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سنگیت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے دیش کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو سنگیت سے کتنا لگاؤ رکھنا چاہیے بس سنگیت سے لگاؤ رکھنا چاہیے میں اصلی کیا ہے کہ اس کلاکار کو سنیں جو اچھی سنگیت وہ سنیں اس سے بہت فائدہ ہوگا جو نیا جو کلاکار جو ریاض کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہ خوب محنت کریں خوب ریاض کریں اور اچھے گروہ سے سیکھیں تو کامیاب ہوں گے دیوالی کے موقع پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس دیوالی کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں ایک کلاکار کے مادھیم سے بس یہ دیکھتا ہوں کہ ماں کا آشرباد ملے گھر میں کچھ اچھی سممان ملے پیسہ تو آئی رہے ماں دے رہی ہے بس یہ ہے کہ سب کے گھر میں خوشیاں آئیں شانتی یہ ہو دیش میں کوئی ایسے گھر بڑھ نہ ہو دیش کے لوگ سکون سے رہیں شانتی سے رہیں یہی اچھا ہے کہ سب کے گھر میں دیوالی اچھی بنیں تو آپ ہمارے شداؤں کو کیا سنائیں گے میرے اندر جو اب بھی یہاں کے لیے آئے میں بہت اچھے نظرہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے پہاڑ کی یاد آگئی تو ایک پہاڑی دھن سنا رہا ہوں بلکس سواگت ہے آپ کے مجھے پہاڑی دھن سواگت ہے 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 بہت سندہ بہت سندہ مجھے پہاڑی دھن سواگت ہے سب سواگت ہے اچھے رہے سنگی سنتے رہے بہت بہت شکریہ آپ کا ویہ راجان پرسندہ جی ہم سے باتشیت کرنے کے لئے اور نمسکار بھوپال کارکم کے لئے سمجھ دینے کے لئے ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ سب نمچکار بہت شکریہ